اسلام علیکم میورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ڈیلی بیس پہ آپ کے لئے پی ٹی کے لیٹڈ ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں تو آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انفرمیشن نبیل کے چینل پہ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں ڈیلی بیس پہ پی ٹی کے لیٹڈ ویڈیوز لے کے آتا ہوں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ تو کافی سارے بچوں کو پی ٹی کے لیٹڈ پرابلم دیکھنے کو مل رہی تھی تو آج اس پرابلم کا سلیوشن لے کے آئے ہوں میں تو آپ میرا آپ کو ڈسکرپشن میں میرا نمبر مل جائے گا آپ یہاں سے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ لیتے ہیں جن بھائیوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ریڈ آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اچھا تو کافی سارے بھائی میرے سے کوسٹن پوچھے تھے کہ سر یہ ہمیں پرابلم فیس کرنے کو آ رہی ہے تو کیا ہم کیا آپ ہمیں اس کا سلیوشن بتا سکتے ہیں تو آج اس سلیوشن اس پرابلم کا سلیوشن بتانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے ایک بچے نے کوسٹن پوچھا ہے وائی اس پی ٹی سو ڈیفیکلڈ کہ جو پی ٹی ٹیسٹ ہے وہ ڈیفیکلڈ کیوں ہے تو میرا آپ کے لیے یہی ریپلائی ہے یہی آنسر ہے کہ جو پی ٹی ٹیسٹ ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے کوئی ٹاف نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل ایزی ٹیسٹ ہے آپ کو پتہ ہے ریڈ لاؤڈ کا سیمپل سپیکنگ والے پوشن کی بات کی جائے تو اس میں ریڈ لاؤڈ ریپیٹ سنٹینس اور آپ کے ریٹیل لیکچر ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بلکل سیمپل ہیں مطلب ڈسکرائب ایمیج میں آپ کو سیمپل سی ایک ایمیج کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے وہ ایک ٹیمپلیٹس کو فالو کر کے اس لیے یہ بلکل ایزی ٹیسٹ ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ آپ کو مجھے نہیں پتا کون لوگ آپ کو کہتے ہیں جی کے نا پی ٹی کیوں اتنا مشکل ہے ہاں آپ اسے یوں کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جو پی ٹی ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا تف اس سنس میں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک سسٹیمیٹک بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور آئیٹس ذرا آپ کا یہ ہے کہ آپ سے فیزیکلی کوسٹین ہوتے ہیں فیس ٹو فیس اور آپ کی پرسنیلیٹی کے مطابق کوسٹین ہوتے ہیں تو اس لیے وہ آئیٹس آپ ایزی سمجھ سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے آہ آن در ٹیسٹ سینٹر آن در سپورٹ آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کا جو مائک ہے وہ ساری چیزیں اگر ایکوریٹ ہے تو آپ کا ریزلٹ بھی اچھا ہوگا پھر نیکسٹ ایک بچے نے کوسٹین کیا ہے کہ یوکے کے لیے آئیٹس بہتر ہے یا پی ٹی بہتر ہے تو اس بچے کو میرا ریپلائی ہے تو اگر آپ آئیٹس کر لیتے ہیں وہ سب سے اچھی بات ہے ٹھیک ہے اگر آپ آئیٹس نہیں کر پاتے تو آپ پی ٹی پہ جائیں کیونکہ آئیٹس آپ کا کسی بھی کنٹری میں اسیپٹی بل ہوگا یوکے کینیڈا آسٹریلیا کہ تہی بھی آپ کا آئیٹس چلے گا جبکہ جو آپ کا پی ٹی ہے وہ جسٹ آہ لیمیٹیڈ آپشن ہوتی ہیں اور پی ٹی میں آپ کو سکورز زیادہ چاہیے ہوتا ہے لہٰذا یہ بھی ایک پرابلم ہے تو نیکسٹ آجاتا ہے what is the hardest part in پی ٹی اگزیم کے پی ٹی اگزیم میں جو سب سے ہارڈیس پارٹ ہے وہ کیا ہے جو پی ٹی اگزیم میں سب سے ہارڈیس پارٹ ہے وہ آہ آپ کی لسننگ پارٹ ہے کیونکہ وہ کافی ٹف ہے کافی پرابلم کرتا ہے اور زیادہ مارکس بھی کم بچوں کے آہ لسننگ پورشن میں ہی آتے ہیں تو نیکسٹ آجاتا ہے what is ڈیس سیون ایکول ٹو پی ٹی بہتر یہ آہ پی ٹی کی اپ آفیشل سائٹ پہ جائیں گے آپ کو وہاں سے ایک پورا ایک چارٹ مل جائے گا جس میں انہوں نے آئیٹس کو اور پی ٹی کو لیابوریٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پی ٹی میں آہ مطلب آہ فورٹی فائف یا فیفٹی یا ایٹی سکور ہے تو آپ کے آئیٹس کے فائف پائنٹ فائف اور سکس یہ اتنا سکور بنے گا انہوں نے واضح طور پر آہ واضح طور پر منچن کیا ہوا یہ تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو لیکن یہ ہے کہ یونیورسٹیز اس چارٹ کو اسیپٹ نہیں کرتی یونیورسٹیز اس چارٹ کو نہیں مانتی آپ کو جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ یونیورسٹی کی جو پی ٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہر یونیورسٹی کی ڈیفرنٹ ہے وہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتی ہے اس لیے آہ آپ وہ اس چارٹ کو فالو نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ جسٹ آسٹریلیا کے لیے ڈین بیٹر پھر آپشن بیٹر ہے وہ چارٹ کو سین کرنا لیکن اگر یوکے کے لیے یوکے کے لیے آپ نہیں فالو کر سکتے کیونکہ ہر یونیورسٹی نے اپنا ایک چارٹ دیا ہو اپنا ایک سسٹم بنایا ہے کہ اس سسٹم کی بیس پہ ہی ہم آپ کو ڈمیشن آفر کریں گے اگر آپ اتنا سکول لیتے ہیں تو اچھا نیکس آجاتا ہے ہاو کین آئی پاس پی ٹی اگزیم ایزیلی تو برادر اگر آپ پی ٹی اگزیم ایزیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا ڈسکریپشن میں آپ کو مینا نمبر مل جائے گا کونٹیک نمبر ویسے بھی میں بول دیتا ہوں سیرو تری زیرو سکس ایٹ ڈبل سکس آپ یہاں پہ ویٹس ایپ پہ جا کے میرے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے آپ کو ریپلائی کرے گی آپ کی پرپیریشن کروائے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ ویدین فیفٹین ڈیز آہ آہ تھرٹی ڈیز کے اندر آپ کی جو پرپیریشن ہے وہ کپلیٹ ہو جائے گی اور وہ آپ اپنا جو آپ کا گول ہے اس کو اچیف کر سکیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ آجاتا ہے اس پی ٹی اسے پی ٹی ایک ہے یوں کے یا بلکل جو پی ٹی ہے وہ سیکٹر ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آسیپٹڈ ہے بٹ جو ان کی سکیور کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ذرا انہوں نے ہائی رکھی ہے بنسبت آئلز آئلز کی فائف پوائنٹ فائب سیکس بھی چال جاتا ہے فائف پوائنٹ فائد بھی چال جاتا ہے لیکن جو پی ٹی ہے پی ٹی کا سکور انہوں نے ہائی کر دیا پہلے آہ فیفٹی بھی سیکٹ کر لیتا ہے فیفٹی ٹو پہ ٹھیک ہے فیفٹی پائی پہ بھی سیکٹ ہو جاتا تھا لیکن اب انہوں نے بڑھا کے فیفٹی نائن کر دی ہے ہر یونیورسٹی نے فر ماسٹر اور بیچولر اینیویر یوان آہ پھر نیکس آ جاتا ہے کین یو فیل پی ٹی ایکزیم آہ اس بچے کا کہنے کا مطلب ہے کہ کیا ہم پی ٹی میں فیل بھی ہو سکتے ہیں آہ اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں فیل تو نہیں آپ کا سکور کم آ سکتا ہے اگر آپ 35 سے بلو رہتے ہیں تو آپ definitely فیل ہوں گے کیونکہ آپ کو کوئی بھی یونیورسٹی ایڈمیشن آفن نہیں کرے گی کیا تو آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا پڑے گا اس لیے آہ آپ اچھی سے اچھی پرپیریشن کریں کسی پروپیشنل بندے کے پاس جائیں کسی اچھے انسٹرکٹر کے پاس جائیں تاکہ آپ کی پرپیریشن اچھے سے اچھے ہو سکے اور تاکہ آپ اپنے گول کو اچھیو کر سکیں تو نیکسٹ کوئسچن ہے ویٹیز دا مینیمم سکور آف پی ٹی ایے پی ٹی کا مینیمم سکور کیا ہوتا ہے مینیمم یہی ہے کہ آپ پہلے تو 35 چل جاتا ہے اسرائیلیا میں آپ اگر پروگرام میں جا رہے ہیں یوکے میں جا رہے ہیں تو آپ کا یوکے میں 40 تک اسیپٹیبل تھا اور اسرائیلیا میں 35 تک اسیپٹیبل تھا but nowadays آپ کا جو پیٹی کا score ہے وہ آپ کا 59 minimum 59 ہونا چاہیے then ہی آپ کو یونیورسٹی آفر کرے گی foundation year میں یا کسی بھی program میں ٹھیک ہے تو پھر نیکس بچے نے question کہ what is the highest score highest score it's up to you کہ آپ کتنا score لیتے ہیں it's up to you totally کہ آپ کس طرح کی آپ کی preparation ہے اگر زیادہ اچھے بین لیں گے آپ کا admission زیادہ easily ہو جائے گا تو جن بھائیوں نے یوکے کا ویزا پلائے کا میں visit ویزا study ویزا تو وہ میرے سے contact کر سکتا ہے میرا آپ کو number یہاں پہ screen پہ mention ہے یہاں سے مجھے contact کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو پیٹی کے حوالے سے information چاہیے ہو یوکے کے حوالے سے information چاہیے ہو Australia کے حوالے سے کسی قسم کی information چاہیے ہو تو آپ پھر بھی مجھے contact کر سکتے ہیں اور جو بھائی یوکے یا Australia جانا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ جلدی سے جلدی یہ ویڈیوز شیئر کر دیں تاکہ ان کا جو future ہے وہ اس کو easily achieve کر سکیں تو information نبیل کے چینل کو subscribe کر لیں like کر دے comment کر دے تاکہ میرا میں آپ کے لیے اسی طرح نئی نئی ویڈیوز لے کے آتا رہا ہوں تو ابھی کے لیے مجھے اجازت اللہ حافظ